بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریڈل پبلس ترس کمیشن کی جابز بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں تو ضرور آپ نے اپلائی کرنا ہے جن جابز پر آپ فٹ ہوتے ہوں جو کہ آپ کے اگڈیمک ریکارڈ کے مطابق ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسوسییٹ پروفیسر کی سیٹ ہے یہ تو ای تنک آپ لوگ اس میں اس کے لیے الیجیبل نہیں ہوں گے اگین اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کی سیٹ ہے سیونٹین سکیل کی یہ جاب وہ جاب ہے جس میں آپ تمام لوگ تمام ڈگریز بارے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کی جاب ہے فیڈل گورنمنٹ آرگنائزیشن کے اندر ہوگی فیڈل گورنمنٹ کی کوئی آرگنائزیشن ہے وہاں پر یہ اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کی جاب ہے اور اس میں منیمم جو کالیفیکیشن ہے وہ آپ کے پاس سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی میں ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے کسی بھی سبجیکٹ میں یعنی آپ نے اگر کسی بھی سبجیکٹ میں ایم میں کیا ہوا یا ایم سی کیا ہوا یا بی ایس کیا ہوا ہے یا آنرز میں آپ کی ڈگری ہے تو آپ اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کی پوسٹ کے لیے ایج لیمٹ جو ہے وہ ٹوئنٹی ون ٹو تھرٹی ایئرز ہے فائی فیئر کی آپ کو لیمٹ دی جائے گی ٹوٹل یہ پچاس وے کنسیز ہیں جس میں سے میرٹ پر تین ہیں اور پنجاب کی اس کے اندر ٹوئنٹی فور ہیں اوپن میرٹ کی ٹوئنٹی ون ہیں پنجاب کے اندر اور ومن کوٹا کی پنجاب میں ٹو ہیں اور منورٹی کی بھی ون سیٹ ہے اور باقی آگے فردر سندھ خیبر پختونخواہ بلوجستان اور فارٹا کے لیے بھی سیٹس موجود ہیں اس کی جو پوسٹنگ ہو سکتی ہے وہ اینی ویر ان پاکستان بھی ہو سکتی ہے اور ابرارڈ میں بھی ہو سکتی ہے تو دونوں آپشنز موجود ہیں اینی ویر ان پاکستان اور ابرارڈ تو اس میں ضرور آپ لوگ اپلائی کریں یہ ایک اچھی سیٹ ہے اس کے لیے اچھا خاصہ ٹیسٹ بھی ہوگا اور اس کے جو سیٹ کے جو پاکستان پرولیجز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں اس کے لیے انہوں نے نوٹ بھی دیا ہے کہ جو کینڈیڈیٹس کو شارٹ لسٹ کرنے کے لیے پہلے ان سے ایک ایم سی کیوز کا ٹیسٹ لیا جائے گا جرنل ٹیسٹ جو ہوگا ایم سی کیوز کا ہنڈر مارکس کا ٹیسٹ ہوگا جو کہ فائنل پبلسلس کمیشن ٹیسٹ لیتا ہے اور اس کے بعد ایک میرٹ بنایا جائے گا اس میرٹ پر جو لوگ آئیں گے پھر ان لوگوں سے اگین ایک ٹیسٹ لیا جائے گا جو کہ انگلیش کا ٹیسٹ ہوگا اور انہیں سیکلوجیکل اسیسمنٹ نی جائے گی اور پھر ان سے انٹریو لیا جائے گا یعنی پہلے آپ لوگوں کا شارٹ لسٹ کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ کنڈرکٹ کیا جائے گا پھر اس کے بعد ہنڈر مارکس کا آپ کا انگلیش کا ٹیسٹ کنڈرکٹ کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو ون ایٹ کی ریشو ہوگی یعنی ایک پوسٹ کے اوپر آٹھ لوگ اور پھر اس کے بعد جو فائنلی کوالیفائیڈ شارٹ لسٹڈ کے انڈیڈیٹس ہوں گے انہیں سیکلوجیکل اسیسمنٹ اور انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی اس کے علاوہ اسیسٹنٹ ڈریکٹر کی ہی جوب ہے یہ گرگت بلدستان کے لیے ہے منسٹری آف کشمیر افیرز کے اندر ہے یہ ایک پوسٹ ہے اس کے اندر جی بی وارے لوگ یہ پلائی کر سکتے ہیں اکاؤنٹ افیسر کی جوب ہے اور یہ پرمننٹ ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر جی بی میں منسٹری آف کشمیر افیرز کی اس کی بھی ون پوسٹ ہے نیکس اسسٹنٹ منیجر آئی ٹی یہ بھی پرمننٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ آرگنائزیشن کے اندر یہ جوب ہے اس کے لیے آپ کے پاس سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے کمپیوٹر سائنس کے اندر یا سوٹفر انجینئر کے اندر سسٹم انجینئرنگ کے اندر اور آئی ٹی وغیرہ کے اندر اور اس میں جو آپ کے سیٹس ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ دو ہے پنجاب سے ایک سیٹ ہے اور اس کے علاوہ سیندربن سے وومن کوٹا پر ایک سیٹ ہے اس کی بھی جو پوسٹنگ ہے یہ پاکستان کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور پاکستان سے باہر بھی ہو سکتی ہے سیم اس جوب کا بھی وہی پروسیجر ہے جو کہ پہلے آپ کو سسٹنڈ ڈریکٹر کی جوب کا بتایا تھا نیکس سیول سپلائی افیسر کی جوب ہے سکسٹین سکیل کے لیے اور یہ بھی منسٹری آف کشمیر افیرز کے لیے ہے اس کی جو نمبر آف ویکنسیز ہیں وہ تین ہے اور ساری کے ساری جو ویکنسیز ہیں یہ کوٹا ان کے اوپر جو ہے وہ گلگل بلدستان کا کوٹا ہے سینئر ٹیچر کی جوب ہے ٹیمپریری ہے لیکن یہ پرمنٹ ہو جائے گی ڈریکٹر جرنل آف سپیشل ایڈوکیشن میں منسٹری آف ہیومن رائٹس کے اندر یہ جوب ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی ایم می ایڈ ہونا چاہیے سپیشل ایڈوکیشن کے اندر سیمپل ایڈوکیشن نہیں بلکہ سپیشل ایڈوکیشن کے اندر ہونا چاہیے آپ کا ایم می یا آپ کے پاس ایم می ایڈ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کوئی ماسٹر ڈگری بھی ہونی چاہیے ایج جو ہے یہ ٹوئنٹی ٹو تھرٹی ایئرز ہے ویکنسیز نو ہیں اس کے اندر پنجاب کے لیے تین سیٹیں رکھی گئی ہیں وومن کوٹا کی ایک سیٹ ہے اور میرٹ کی دو سیٹیں ہیں اور اس کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے وہ بائیس گیارہ ہے اور یہ سیونٹین سکیل کی آپ کی جاب ہوگی اس کے علاوہ سیکنڈ انجینئر الیکٹرونکس کی جاب ہے یہ بھی ایک اچھی جاب ہے اس میں جو نمبر اف ویکنسیز ہیں وہ ایک ہے بیچلر آف انجینئرنگ ہونی چاہیے الیکٹریکل الیکٹرونکس یا کمپیوٹر یا اس کے کیبلن کوئی بھی ڈگری ہونی چاہیے آگے اسوسییٹ پروفیسر کی جاب ہے وہ آپ کے ریلیٹڈ شاید نہ ہو اگر ہو بھی اگر ہو ہے بھی تو آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ انسٹرکشنز ہیں اور ان انسٹرکشن میں سب سے پہلی انسٹرکشن تو یہ ہے کہ اس کی جو لاسٹ لیٹ ہے وہ ٹوئنٹی ٹو آف نومبر ہے اور سیونٹین سکیل تک کی جو پوسٹ ہے ان کے لیے جو اپلیکیشن فیس ہوتی ہے وہ تین سو روپے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگ کو جو اس کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ جاب کلوز ہونے کے ایڈورٹائزمنٹ کلوز ہونے کے دو ماہ کے بعد یعنی اس کے چانسز ہیں کہ آپ کا یہ جو ٹیسٹ ہے وہ انشاءاللہ فیبروری کے اندر کنڈرکٹ کیا جائے گا تو آپ کے پاس اچھی تیاری کرنے کا موقع بھی موجود ہے تو سسٹن ڈریکٹر کی جاب پر آپ لوگ ضرور اپلائی کریں دونوں ٹیسٹ دیں انگلیش کے ٹیسٹ کی بھی تیاری کریں اور جنرل ٹیسٹ کی بھی تیاری کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اندر کامیابی اطاف فرمائے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ